السلام علیکم دوستو میں اس ٹیم موجود ہوں منڈی بہاودین کا گاؤں ہے نو بہار یہ تقریباً پندرہ بیس کرو میٹر دور ہے منڈی بہاودین سے لیکن ہے منڈی بہاودین میں ہی تو آج میں آپ کو اس گاؤں کی سیار کرواتا ہوں یہ دیکھیں جی گاؤں اس گاؤں کا ماحول یہ دیکھیں بچے صبح صبح کھیل رہے ہیں اوہ کی کھیل رہے ہو بنتے بنتے کھیل رہے ہیں بچے یہ دیکھیں صبح تقریباً ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے یہ گاؤں کا ماحول چیک کریں یہ دیکھیں چار بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھائی شیو کروارہ ہے یہ بھائی شیو کروارہ ہے یہ بھائی شیو کروارہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میرا لگنا ہے بھائی شیو کروارہ ہے اور یہ بچے جھولا لے رہے ہیں یہ دیکھیں جھولے لے رہے ہیں بچے بھائی شیو کروارہ ہے بھائی شیو کروارہ ہے بھائی شیو کروارہ ہے میرے شیو کروارہ ہے بھائی شیو کروارہ ہے یہ دیکھیں کچھ لوگ در باتے ہوئے کچھ بچے یہ دیکھ رہے ہیں ہی شاہنے کی کے کریں ہی شکریہ اور بوکر خوانہ کے پیدان ہی شکریہ جگہ ہے ہیں وہ بابی سکیں ہیں باکز یہ دیکھیں اس طرح کھولی زمین ہاں یہ فینسے بندی ہوئی ہے یہ ایک ہوتا ہے یہ میرے حیال سے گنے کی فصل لگی ہوئی ہے چلے باقی میں تھوڑی دیر تک آپ کو مزید گاؤں کا ماحول دکھاتا ہوں ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ گنیاں دیکھیں دیکھیں گاؤں کی یہ سب ہم جا رہے ہیں دوسرے ملنے کے طرف اسے جا کے ہم آئیں گے اور ساتھ میں تو ہوتی ہیں گے ملتے ہیں ملتے ہیں خیال رہا ملتے ہیں جا کے غ less بناب چیدا کوئی کوئی پا Госکو موسیقی 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 اس کے بعد جناب یہ پائیو کے ذریعے آجاتا ہے یہاں پہ میرے پاس اکٹھے گا اس کے بعد جناب آئے گا یہاں پہ بیس منٹ ادھر لگتے ہیں یہاں پہ یہ چاچو جی اس کے نیچے آگ رکھ رہے ہیں یہ تیار ہو جائے گا اس طرف آ رہی ہے اور ادھر سے یہ گھڑ تیار ہو رہا ہے اور دوسرا اب ادھر نہیں وہ تیار کر رہے ہیں یہاں پہلے سے جمع کیا ہوا ہے اس کو بھی 20 سے 25 منٹ لگیں گے تو یہ بھی تیار ہو کے اس کے بعد یہ یہاں سے لے گی جاتی ہے اس کے بعد جناب یہاں پہلے لگا ڈال لیتے ہیں ان دبوں میں اس کے بعد یہاں سے بناتے ہیں بیسیاں یہاں آپ کو نظر آ رہی ہو رہی ہے یہ ہے اس طرح کے بیس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جاتے ہیں بیچنے کے لیے منٹے میں یہاں آپ کھڑی ہے اگر ہم چیک کریں گے روپ کیار اور کیس کس طرح کی ہوتی ہے چیلے کے لئے بہت مجھے کی چیز ہے اس طرح کی خیروں میں نہیں ملتی یہ صرف یہی سے ملتی ہے جس طرح کی روپ آپ کو شہر میں کسی جگہ سے نہیں ملے گی یہ اسی جگہ پر آگے آپ کو پینی پڑھے گی خالص بلکل بغیر کسی مضاورگی یہ بھائی لیک ہے مجھے یہاں پر یہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے پیسیاں بنا کے سیڈ پر پیٹی ایک اس میں سے ہم چیک کرتے ہیں تازہ گھڑ یہ میں آپ کے سامنے کھانے لگا ہوں كس طرح کیا اس یہ وہ اب چیک کرتے ہیں اس وقت میں چکہ چین سے نہیں ملے گا یہ سیاق چانہ بڑے گا میں ایک پیس اور ہونے لگا ہوں یہاں سے اس کو کور کر دیتے ہیں یہاں سے کور کر دیتے ہیں موسیقی 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 آج موسیقی نہیں اس کے نان کی کٹائی ہو رہی ہے یہ بھی سامنے کارپیڈل ہو جا رہی ہے ان کے ہلکے میں جتنی بھی سڑکیں ہیں ساری کے ساری کارپیڈل ہیں اور ہمارا ہلکہ ماشاءاللہ وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا دیکھیں ان کی سڑکیں اچھا یہ جنگلات کافی زیادہ ہیں یہ ہیں بھی زیادہ بان سوارے یہ دیکھیں یہ سامنے یہاں کو موٹر بھی پہنم نہیں چاڑ رہا یہ بھی ملی بہت دینی ہے لیکن ملی بہت دینی ہے ملی بہت دینی ہے ملی بہت دینی ہے ملی بہت دینی چوہیں بہت دینی ہے ملی بہت دینی ہے آپ نے گھبرانہ نہیں ہے بلکل بھی یہ ہم کنگ روڈ پہ پہنچ چکے ہیں یہاں سے ایک سائٹ سے جا رہی ہے بجرات کی طرف روڈ اور دوسری طرف سٹی منڈی بھا ہوتے ہیں یہ دیکھیں خدا ہدا کر کے کام شروع ہو تو چکا ہے لیکن اس جو تقریباً دو میٹر کا یہ ٹوٹا ہے اس نے کام از کام پہ دس سال ہمیں کجل گیا ہے منڈی باؤدین کے شہریوں کو ابھی بھی بہت ہی سلو سپیڈ میں کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ کار رہے ہیں بہت ہی سلو سلو اٹھا آسکار ایتا ہمارکا دو طرفہ جو ڈرائفنگ ہیں وہ ایک ہی چھڑک سے آ جا رہے ہیں پہلے تو ٹھائی ٹو اے تھی لیکن ابھی انہوں نے اس کو تھوڑا سا کچھڑا کیا ہے اور ونوے بنا رہے ہیں ساتھ سے رہ سے آگے آگیا ہوں میں آگے بھی روڈ بان رہی ہے کچھ سالسا پہلے یہاں پہ ایک سین کچھ ایسے تھا کہ جو بھی کوئی اپنے گھر تعمیر کر رہا ہوتا تھا تو اس کے پاس جو کچھڑا بچتا تھا وہ جا کے ان سڑکوں پہ آگے گرہ دیتے تھے تاکہ کسی طریقے اس کی جو اس میں جو بھردی دالنی پڑے گی وہ کم سے کم دالنی پڑے تو یہ میر بانیا ہے ہماری حاج انتیاز صاحب کی اور ان لوگوں کی جو اپنے گھر سے کچھڑا اٹھا کی ادھر لاکے گرہ دیتے تھے تو شاید حاج صاحب کو اسی لئے حیال آگیا کہ ابھی یہ سڑک بن نہیں چاہیے پھر بھی شکریہ ہائی صاحب ابھی میں آپ کو دوسرا آگے روڈ نکھاؤں کا رسول روڈ وہاں تو یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے پھول گیا ہوا ہے کہ آؤ ملکہ روڈ بنائیں اپنی مدد آپ کے تحت تو وہاں وہ کیا کرتے ہیں کہ سڑک پکڑے ہو کے تھوڑے بہت پیسی کٹھے کرتے ہیں اور کوئی کیری علاقے گرہ دیتے ہیں یا کہیں سے کچھڑا پڑا ہوتا ہے وہ اٹھا کر آگے گرہ دیتے ہیں تو کیچڑک نے اتنا برا حال کیا ہوا ہوتا ہے ادھر کہ نہ اکمتہ پیدل کو گزر سکتا ہے نہ موٹسائیکل کو گزر سکتا ہے تو ایک طبہ بارش ہو جاتا اس کے پاس کم از کام بھی ہفتہ دو ہفتے وہ عوام کے لئے مصیبت بنی رہتی ہے تو حاجی صاحب پھر بھی شکریہ جو آپ کم از کم ایک سائر سے تروڑ بنا رہے ہیں اور مزے کے بات یہ کہ حاجی امتیار صاحب کی رہائش وہ بھی اسی روڑ بھی ہے یہ بالکل سامنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں راہت ہسپیٹل جس کے ساتھ پبلک ٹیکٹری ایڈ ہے حاجی سیکرٹری ایڈ یہ رہا ہے حاجی صاحب کی لیکن ہوت پتہ نہیں یہاں رہتے ہیں کبھی کہیں رہتے ہیں تو اس لئے یہ پریشان نہیں اللہ کا حضر سے ہمارے لئے ہی ہے موسیقا 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 موسیقا